آئیے دوسرا پوائنٹ دوسری چیز جو حفاظت کے لئے ہم دیکھیں گے کہ مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا کرے یا نہ ہے اس کے لئے کیا کرے وہ ہے حدیث اس طرح سے جو کہ جامع ترمیزی کی اور ابودعود میں روایت آتی ہے اور عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویے فرما تر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لئے اپنی حفاظت کے لئے مصیبتوں کو ٹالنے کے لئے پریشانیوں سے بچنے کے لئے میں کیا پڑھوں کیا پڑھوں میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حل دے رہے ہیں کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لئے مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لئے اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعا ہے نا سبحان اللہ لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں اگر کوئی ڈاکٹر پلے آپ کو اللہ نہ کرے چگر ہو گئی بی پی ہو گیا صبح ایک دعوی لے لیجئے شام ایک دعوی لیجئے چھوٹی سی ہے کتنا پاوتی سے بیٹھ کی حالانکہ کڑوی ہے مہنگی ہے مشکل ہے جان بناتا نہیں دل بولتا کھانا برابر ٹائم ٹائم لے رہے اس لیے کہ پھر بی پی اور شگر کنٹرول ملانا ہے لیکن اگر ہم وہی کہے کہ مسئیبت آفتیں بلائیں پریشانیاں مشکلوں کو دور کرنا ہے تو کنٹرول کے لیے ایک اسک نا پیسہ جاتا ہے نا کوئی صرف مو کننا ہے لیکن وہ نہیں ہوتا ہم سے آئیے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں میں کیا پڑھوں مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام تین تین مرتبہ تم یہ پڑھو کیا پڑھو خلو اللہ وحد تین بار صبح اور شام صبح اور شام شام سمجھتے ہیں آپ رات نہیں مغرب شام کا وقت ہے اور صبح مطلب فجر کے بعد تو اب کبھی بھی صبح اور شام صبح اور شام یہ یہ پڑھو تم کیا کیا پڑھو تین مرتبہ قلو اللہ وحد پڑھو پیر فرمایا تین مرتبہ قلو اللہ فلق پڑھو پیر فرمایا تین مرتبہ قلو اللہ وحد ناز پڑھو تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں خران میں 112 نمبر کا سورہ ایک سو تیرہ نمبر کا سورہ ایک سو چودہ نمبر کا سورہ ان تین سورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کر ان تین سورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گا وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں مصیبت پریشانی آفت کوئی آ جائے تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں سلوشن یہ کہ صبح اور شام تین تین مرتبہ سور اخلاص سور فلق سور ناس پڑھا کرو یہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گا مصیبتوں کے لیے پریشانیوں کے لیے مشکلوں کے لیے کافی ہو جائیں گا اور اس کے تعلق سے یاد رکھیں ہم اتنی لاپروائی بڑھتے ہیں حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں کتنے عام ہیں تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کوئی مصیبت آگئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر گیارہ بار سوری آسین پڑھا بڑا برابر کر رہے ہیں آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑ رہے کے سوری آسین گیارہ بار پڑھو حالانکہ آٹھ پہ دسے بار میں نیچے گر کے پڑھتے ہیں دوسرا بار بھی توڑی آتا ہے جو اچھا تھا وہ سب کریں گے دوسرے دن آرہے ہیں کیا بات ہے کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو تو گرے دوسرا بھی توڑ گا ایک سورہ دو سورے اور تین سورے کتنی آیتیں ہو رہی ہیں کتنی چھٹو آیتیں قل ہو اللہ واحد ہو گئی ایک آیت اللہ حسمت لم یلید و لم یلید و لم یکل لوگ چار آیت چلو ماشاءاللہ ہو گئی چار آیتوں کو تین بار بلد تو کتنے بار ہو رہا بار آیت یہ اتنے کم جملے ہے کہ اس سے کئی گناہ کئی دردے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں بات کرنے کی شکل میں ہاں بھی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوشن دے رہے تم یہ تین چیزیں صبح اور شام پڑھ لو مطلب تین تین بار تین سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے تو گویا تین تین بار تین سورہ دن میں تو نو اور شام میں نو اتنے سورے پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین تین مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لئے یہ کافی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہ سورت کے تعلق سے سور فلخ اور سور ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ان دو سورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی سورت نے ان دو سورتوں سے بہتر ان دو سورتوں سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے خود پڑھتے تھے سور فلخ اور سور ناس بخار آیا جو آپ کا آخر مرز تھا خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم تم پڑھ کے دم کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے حسن حسین کو نظر نہ لگے نظر بد جب سور فلخ اور سور ناس آئی صحابہ بولتے ہو آپ نے دعائیں چھوڑ کے سور فلخ اور سور ناس پڑھ کے دم کرنا شروع کرتے ہیں تو بخار آیا بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا سور فلخ اور سور ناس کتنی عظیم صورتیں ہیں کتنی اہم صورتیں ہیں لیکن موزتین انہیں کہا جاتا ہے لیکن ان صورتوں کے طالب سے ہمارا رب یہ کیا ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامی سلویشن کیا ہے اصول کیا ہونا چاہیے سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اتوار سے کیا کرنا چاہیے اسلام نے کیا سلویشن کیا پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں پھر سلویشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے ہمارا معاملہ کیا ہے سب کچھ دنیا ہوئے کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے ہیں بخار آتی بھاگ کے تھرما میڈرل آتے ہیں جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا سورے فلخ سورے ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے مار لگے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں یا تو زخم ہوا تو بینڈڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں یا پھر کوئی سپری مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے یہ کر رہے نا جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے جب کسی کو مار لگیا تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکے کیا پڑھے وہ تین بار بسم اللہ پڑھ لے یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھ لے تین بار تو اس چیز میں کیا ہوں گی رفاقت دھیل آسانی ہو جائیں ہم کیا کرتے ہیں بھلے اللہ کا ذکر چھوڑ کر ارے باپ رے ارے ماں آگے بخار آگیا اس کو تو ہے نا ارے باپ رے کیتا بخار آگیا اس کو اللہ کا ذکر چھوڑ کر ماں اور باپ کو یاد کر جبکہ دونوں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے مسیبت میں انسان کبھی تو سامنے کھڑا ہوتا ہے نہیں کر سکتے ان کو یاد کرنے میں کوئی فائدہ نہیں آتا سمجھ رہا بات کو تو یہ آدھی ہم بنا لے یہ دوسری چیز تھی پہلے ہم نے رات کی حفاظت دیکھ لی اب ہم نے کیا حفاظت دیکھی صبح اور شام کی حفاظت دیکھ لی صبح اور شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے سارا دن مسیبت پریشانیوں سے آپ سیفگارڈ ہوگے